اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئیسو مرز اوف مونو سکرائٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے بیسک جو کارو ایڈرٹس تھی ان کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم جو سپیشلی مونو سکرائٹس ہیں ان کے جو جتنے مطلب کے مین آئیسو مرز کی ٹائپس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ جو ہے نا یہ گلکوز کا اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے اس میں یہ ایڈی ہائٹ گروپ ہے اس کے ساتھ کاربن لگے ہوئے ہیں اور ہر کاربن نے چار بانٹ بنایا ہوئے ہیں اور ہر کاربن کے ساتھ ایک ہیڈروجن اور ایک ہوئج لگا ہوئے ہیں یہ ویسے میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی تھی جو اگلی چیز ہے کہ گلکوز کو سٹینڈرڈ فارم میں کیسے لگتے ہیں وہ یہ طریقہ ہے اور اس کو ہم فیشر پروجیکشن کہتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ایڈی ہائٹ گروپ ہے اس کو ہم کلوز کر کے سی ایچ اولید دیتے ہیں ادھر آپ دیکھیں اور دوسرا یہ جو آخری والا کاربن ہے یہ سی ہے یہ ایچ ہے اور اوپ اور وڑا چیز مطلب یہ ہو جائیں کہ سی ایچ ٹو او اچ اس کو بھی ہم کلوز کر کے اس طرح کہہ دیتے ہیں باقی باچہ یہ اندر والے چار کاربن یہ کاربن نمبر ون ہے کیونکہ یہ فنکشنل گروپ ہے کاربن ہے اور یہ کاربن نمبر سکس ہے اب جو دوسرا کاربن ہے اور پانچ میں کاربن تک یہ ترتیب آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنی ہے اور اس کو ریٹہ لگانے ہیں پہلا اچ اگر ہم اچھ لگاتے ہیں ایک سیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے نیچے او اچھ لگانے ہیں اس کے نیچے پھر اچھ لگانے ہیں پھر اچھ لگانے ہیں یاد رکھیں اچ 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 اور اس کے اپو جرچہنا اس کا آپ نے اگر اچھ ہے تو ادھر اچھ لگانے ہیں ادھر اچھ ہے تو اس کے اچھ لگانے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فشر پروڈجیکشن اب اس کو نام دینے کے لیے ہمیں ایک چیز سمجھنے پڑے گی اس کو ہم کہتے ہیں ایسیمیٹرک کاربن پیارے بچو ایسیمیٹرک کاربن وہ کاربن ہوتا ہے جس کاربن کے ساتھ چار مختلف گروپ لگیاں ایلیمنٹ ہوں ایٹم ہوں کچھ بھی ہو چار مختلف ہونے چاہئے اور چار ہونے چاہئے اور مختلف ہونے چاہئے اب اس کی مثال ہم لیتے ہیں جیسے ہم فرج کے ہم یہ کاربن لے لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کاربن تو ہے لیکن اس کے ساتھ چار چیزیں اٹیچ نہیں ہیں ایک ہیڈروجن ہے اکسیزن اور کاربن ہے اس لیے یہ ایسیمیٹرک کاربن نہیں ہے دوسرا ہم مثال لے دیں اس کاربن کی اس کاربن میں دیکھیں چار چیزیں اٹیچ ہیں لیکن دو ایک جیسی ہیں مطلب دو ہیڈروجن ہیں تو ہم نے کیا کہا اسیمیٹرک کاربن ہوتا ہے جس میں چاروں چیزیں ڈیفرنٹ ہوں تو کون سا اسیمیٹرک کاربن ہوگا یہ جو کاربن پیچ میں جو میں نے ہائلائٹ نہیں کیا یہ کاربن اسیمیٹرک ہے کیسے اس کے ایک سیٹ پہ ہیڈروجن ہے ایک سیٹ پہ ہوگیا اور اس سیٹ پہ یہ میں نے ہائلائٹ اس لئے کہ اس سیٹ پہ جتنا بھی پورشن ہوگا اس کو سارے کو ایک گروپ کیا جائے گا تو تیسری چیز یہ ہوگی چوتھی چیز یہ سارا پورشن تو اسی طرح یہ کاربون یہ جو ہے اسی میٹر کاربن ہے یہ بھی اسی میٹر کاربن ہے ادھر اچھا ہے ادھر ہو اچھا ہے ادھر بھی یہ بورا گروپ ہو جائے گا تو یہ بیچ والے جتنے یہ جو آپ کو کاربن نمبر ٹو, ٹری, فور فائیو جو نظر آ رہے ہیں یہ اسی میٹر کاربن ہیں اب اس کی ضرورت کیا ہے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو دور ترین والا اس میٹر کاربن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان مونو سکریٹس کو ہم نام دیکھیں جیسے اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو دور ترین والا اس میٹر کاربن یہ ہے اور اس اس میٹر کاربن پہ او ایچ کی پوزیشن اگر لیفٹ پہ ہوگی تو اس کو ہم ایل شگرز کہیں گے اگر رائٹ پہ ہوگی تو اس کو ڈی شگرز کہیں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں OH کیوں کے لیفٹ سائٹ پہ ہے تو اس لئے ہم اس کو L گلکوز کہیں گے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں اگر ہم اس ساری پکچر کو H, OH, H, H کو پولٹ کر دیں مطلب OH, H, OH, OH کر دیں تو آپ دیکھیں دور ترین والے کاربن پہ جو فاردسٹ اس ملٹر کاربن ہے اس پہ OH کی پوزیشن دائن سائٹ پہ ہے تو یہ اس کو کہیں گے D گلکوز یہ بات سمجھ گئے تو ایسے جو کمپاؤنز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں میررر ایمیجز یا انینشو مرز اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ بیسیکلی آپ اس میں میررر ایمیجز ہیں اس کا H اور اس کا H اگر ہم اس کو فارد کہ یہ ایک ہاتھ ہے یہ دوسرا ہاتھ ہے ان کو ہم نے سامنے کر دیں تو یہ دونوں اس کی پوزیشن سیم ہیں مطلب H کے سامنے H OH کے سامنے OH H کے سامنے اس سامنے یہ ایک ایسو مرز ہیں جن میں مطلب جو جو مالی کی اولز ہیں آپ اس میں میررر ایمیجز ہیں ان کو ہم یہ انینشو مرز بھی کہتے ہیں ایک اور ٹاک کے ایسو مرز ہیں وہ بڑے زبردست چیز ہے کہ ایک کاربن کے اوپر اگر OH کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہو اس سے مختلف کی ایسو مرز بنتے ہیں چیک ہے ان کو ہم جو ہیں ایپی مرز کہتے ہیں اب اس میں میں نے آپ کو دو ایکزمپل دیا ہیں اب دیکھیں یہ کاربن نمبر چار ہے اور یہ گلو کوز کے دیکھیں یہ آپس میں سیم ہے یہ ادھر بھی OH ادھر بھی OH ادھر ایچ ادھر بھی ایچ لیکن کاربن نمبر چار پہ ادھر OH آنا تھا اس کو ہم نے ادھر چینج کر دیا تو صرف کاربن نمبر چار پہ OH کی پوزیشن چینج کرنے سے یہ مالیکول بن جاتا ہے گلیکٹوز مطبق گلو کوز سے کاربن نمبر چار پہ OH کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے اور جو فاردست اس میلٹر کاربن ہے اس پہ OH کی پوزیشن کدھر ہے دائن سائٹ پہ ہے رائٹ سائٹ پہ ہے اس لی ہم اس کو ڈی کے لیکٹوز کہیں گے اسی کو اگر آپ اولٹ کر لیں تو ڈی کے لیکٹوز بن جائے گا اور اگر ہم اسی طرح کاربن نمبر دو پہ OH کی پوزیشن چینج کر دیتے ہیں گلو کوز کے لحاظ سے تو اس کا نام بن جائے گا مینوز اور یہ جو ہے اگر فاردست اس میلٹر کاربن پہ جو OH کی پوزیشن ہے وہ دائن سائٹ پہ ہے تو ہم اس لیے اس کو ڈی مینوز کہیں گے اسی طرح ڈی مینوز بھی بن جائے گا اور ایسے کمپاؤنڈز جو ایک کاربن پہ OH کی پوزیشن کی ویرے سے ڈیفرنٹ ہومن کو ہم اپی مرز کہتے ہیں کلیورو کے بعد اب نیکسٹ جو ہے یہ ہے کہ ایک جو کمپاؤنڈ ہے وہ اپنے دوسرے اپی مر میں کنورٹ بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم اپی مرزیشن کہتے ہیں اور جو انزائن اس کے لئے جیوز ہوتا ہے اس کو اپی مریز کہتے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو فیشر پروجیکشن ہے اس میں کاربن نمبر وان جی جو الڈی ہائیڈ کے ہے یا گیٹون جس طرح ہوگا وہ اگر سیکنڈ لاس کاربن کے ساتھ بانڈ بنا لے تو وہ سرکولر سٹرکچر اٹین کر لیتا ہے اور سرکولر سٹرکچر میں اگر یہ جو الڈی ہائیڈ بارا کاربن ہے اس کو کاربن نمبر وان کہتے ہیں اس کو ہم اس میں پھر اینومیرک کاربن کہتے ہیں اور اس پہ اگر او ایچ کی پوزیشن اوپر آ جائے تو اس کو ہم بیٹا کہیں گے اور او ایچ کی پوزیشن اگر نیچے آ جائے تو اس کو ہم الفا کہیں گے مدلہ الفا گلوکوز ہے یا بیٹا گلوکوز ہے اور ایسے جو کمپاؤنز ہیں ان کو انومرز کہیں گے انومرز کیا ہے یہ سائیکلک سٹرکچر ہے مونسکرائٹس کا اور اس میں اگر او ایچ آلفہ کاربن پر یا انومرک کاربن پر اوپر ہے تو اس کو ہم بیٹا گلو پوز کہیں گے اور اگر نیچے ہے تو اس کو آلفہ کہیں گے اور یہ چیز ہم دسکس کر چکے تھے اس کی وجہ سے یہ دی اور لیے انومرز میں صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سٹریٹ سٹرکچر ہے وہ جب سائیکلک سٹرکچر اٹین کرتا ہے تو انومرک کاربن پر او اچ اوپر ہوگا تو آلفہ سوری بیٹا اور نیچے ہوگا تو آلفہ اب اس میں دو تین چیزیں اور اگر چھے کاربن پر یہ جو مالک اول ہے اس کے چھے کارنر ہوں تو ان کو ہم پائرانوز سٹرکچر کہتے ہیں اور اگر پانچ کارنر ہوں اس کے تو ہم اس کو فیورانوز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اوورال ہیور پروچیکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تین قسم کے ایسو مرز اتر ہوگے ایک انینشو مرز ایک ایپی مرز اور ایک اینو مرز یہ اس کی میں نے آپ کو مین سمری بتا دیا ہے مونو سکرائٹس کے ایسو مرز کتنی قسم کے ہیں میرور ایمیجز ہیں ان کو انینشو مرز کہتے ہیں ایپی مرز جو ہیں وہ ایک کاربن پر او اچ کی پوزیشن کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اینو مرز جو ہیں جب سائیکلک سٹرکچر بنتا ہے تو اینو مرز کاربن پر او اچ کی پوزیشن کی وجہ سے اینو مرز بنتے ہیں مطبع الفا اور بیٹا اب نیکسٹ آ جاتی ہے آپٹیکل آئیسو مرزم یہ جو تینوں تھی نا یہ سٹرکچرل آئیسو مرزم تھی مطبع اس میں سٹرکچر میں چیجز ہوتی ہیں آپٹیکل آئیسو مرزم یہ ہے کہ اگر ہم شگر مالیکیول کا سلوشن ہو اس میں سے اگر ہم پلین پولر آئیز لائٹ گزارے ہیں اور وہ اگر لائٹ رائٹ سائیڈ پر موڑے گی تو ہم اس کو دیکسٹور روٹیٹری کہیں گے اور اگر لیفٹ پر موڑے گی تو ہم اس کو لیور روٹیٹری کہیں گے تو یہ اس پیز پر دو قسم کے مالیکیول بنتے ہیں ان کو ہم آپٹیکل آئیسو مرزم کہتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک ہے ریسی میکسر اگر ہم دو دیفرنٹ قسم کے مالیکیول ایسے ڈال دیتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ڈیسٹور روٹیٹری ہیں اور کچھ لیور روٹیٹری ہیں تو وہ ایک دوسری کی جو ایفیکٹ ہے لائٹ کو روٹیٹ کرنے کا اس کو کینسل کر دیں گے تو ہم ایسے میکسر کو ریسی میکسر کہتے ہیں اور ایک اور چیز ہے میوٹا روٹیشن میوٹا روٹیشن کیسے کہتے ہیں اگر ایک مالیکیول ایک فارم میں ہے فرض کے الفا گلوکوز ہے اس کا ہم سلوشن بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو مطلب کے پولیریٹی ہے وہ ایک اور قسم کی ہے جیسے تھوڑ دے ہم اس کو رکھیں گے تو اس کی جو لائٹ کو روٹیٹ کرنے کے پروپرٹی ہے وہ چینج ہو جائے گی تو کس چیز کو ہم میوٹا روٹیشن کہتے ہیں it is the conversion of one type of rotation to the other type تو یہ ہیں مین چیزیں کروڑڑیٹ کے مونو سیکرائٹس جو ہیں ان کے آئیس امرز کے بارے میں اور یہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے اس کی بارے سے کروڑڑیٹ کی کئی اور پروپرٹیز جو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی اور یہاں تک اس میں کوئی آپ کو سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ